بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوورز آج کل بہت سے لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی کلچر اسلامباد میں جو موجود ہیں اپنی ریکوائرمنٹس چینج کرنے جا رہے ہیں اس میں ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور فی سکیچبل جو ہے وہ بھی چینج کرنے جا رہے ہیں فیس یہ اپنی یو ایس ڈالر میں کریں گے یا سعودی ریال میں کرنے جا رہے ہیں تو ابھی جو میں یہ ڈیٹیلز شیئر کر رہا ہوں یہ کنفرم نہیں ہے لیکن جو سورسس سے پتہ لگا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اب نیو ریکوائرمنٹس ہوں گی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ایجنٹ سسٹم جو ہے وہ سٹیل رہے گا آپ کو ابھی بھی جو ان کے اثرائز ایجنٹ ہے ان کے پاس ہی جانا ہوگا لیکن ریکوائرمنٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ اوریجنل آفر لیٹر یہ سکپ ہو جائے گا آپ کا جو پہلے چاہیے ہوتا تھا جس کو آپ پہ ٹیسٹ کرواتے تھے چیمبر بھی کراتے تھے کمپیوٹر آئیز چیمبر ہوتا تھا اور فوران آفیس سے ٹیسٹ ہوتا تھا ایک یہ چیز سکپ کرنے جا رہے ہیں دوسری ریکویسٹ لیٹر چاہیے ہوتا تھا یہ بھی سکپ کر رہے ہیں باقی پروسس سیم ہیں لگری اچھ سی فوران آفیس سے ٹیسٹیڈ ہو اور اوریجنل ٹرانسکپ ٹرانسکپ ٹیسٹیڈ نہیں بھی ہو تو چلتی ہے اسی طرح اوریجنل یونیورسٹی ریگولر سٹوڈن لیٹر جس لیٹر میں مینشن ہو آپ نے ڈگری از ریگولر سٹوڈن کی تھی اس میں ہمارے پاس انجینئر یا ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈگری سے پرائیویٹ ہوتی نہیں ہے لیکن کلچر کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کوئی بھی ڈگری یا سویس آت لیٹر چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یونیورسٹی فی چلان اس میں بھی لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کہ ڈگری تو ٹیسٹ کروائی ہوئی ہے یونیورسٹی سے تو پھر یہ کیا چیز ہے تو آپ اس کے مثال ایسے لینے کہ جی ایک آپ کی یونیورسٹی کی ویریفیکیشن فیس 1000 ہے آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے وہ 1000 جمع کرانا ہے بینک کاپی ہوتی ہے سٹوڈن کاپی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کاپی ہوتی ہے یا یونیورسٹی اکاؤنٹس آفیس کاپی ہوتی ہے جن جن کی کاپی ان کو دے کے آ جانا ہے آپ نے اور جو آپ کا نہیں کاپی ہے وہ آپ نے ہمیں دینی ہے وہ کلچر میں جائے گی اس کے بحاب پہ سعودی کلچر خود سے پہلکھائے کرواتا ہے آپ کے ڈگری یعنی کہ آپ کے ڈگری ٹرانسکیپ ریگولر سٹوڈن لیٹر تین اور چوتھی چیز یہ فیچران ہے یہ آپ کی اٹیچ کر کے کلچر ای میل کرتا ہے یونیورسٹری کو وہ ریسپونس دیتے ہیں ادھر وائز فیس نہ ہو تو پھر یونیورسٹری ریسپونس ہی نہیں دیتی ہے سمجھ رہے آپ اور وہ ٹائم بھی اس کا سیم نہیں ہے ڈپینڈ کرتا ہے کتنی دیر میں یونیورسٹری جواب دے گی پھر یہ ڈگری اٹیس کریں گے اس کے بعد اوریجنل پاسپورٹ یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا اوریجنل پاسپورٹ چاہیے ہوگا یہ اسکیپ ہوگیا تو جو پاکستان میں ہوں گے ان کا اوریجنل پاسپورٹ ہوگا جو پاکستان سے بائن ہے ان کی اٹیسٹریٹ پاسپورٹ کپی چاہیے ہوگی جو پرانہ پروسس ہے اس کے مطابق کی یعنی کہ کمپنی وہ اٹیسٹ کر کے ڈریک کلچر کو بھیجے گی اور جو فیس ہے اس کی یہ جو فیس ہے یہ ایکسپیکٹڈ فیس ہے یہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن سننے میں آیا کہ اس کی رینج یہ ہوگی دو سو سے تین سو ڈالر فیس ہوگی اس کی اور اور جب کلچر سے ڈگری اپ یہ ٹیسٹ ہوگی تو اس کے پیچھے سٹیپ نہیں لگا کرے گیا وہ ایک پیپر سا ہوگا وہ لگے گا اس پیپر کے بھیہاب پھر سو ڈالر فیسٹ سو ڈگری آپ کی سٹیپ کرے گی یعنی کہ پہلے دو سٹیپ ہوتی تھی ایک کلچر کی اور ایک امبیسی کی ابھی صرف سو ڈالر فیسٹ کی سٹیپ لگا کرے گی اور کلچر آن لائن ایک ریسیت ریسیپ ٹائپ دے گا وہ پرنٹ جب آپ کو کلچر سے ڈگری ملے گی تو اس کی ویک سیٹ پر لگا ہوا کرے گا تو یہ اس کا طریقہ کار ہے تو یہ سٹیل ابھی اس پر ورکنگ ہو رہی ہے کلچر کرنٹلی کلوز ہے پندرہ میں تک ابھی اس وقت جو بھی آپ سے ایجنٹ ڈگری لے گا وہ جمع نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ پہلے بتا دوں آپ کو پندرہ یا سونہ طریق سے سننے میں آئے گے ہری سمیشن سٹارٹس ہوں گی تو یہ ساری ڈیٹیل تھی امید ہے آپ کو پروسس سمجھ آ گیا ہو گیا تھینک یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے